الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم والصلاة والسلام علی امام المہدی الماؤد علیہ السلام و تسلیم اما بعد حضرین محترم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرتد آمیر اکبر اور حسیب کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے اسی کے زمن میں آخری نشست ہے انشاءاللہ جہاں پہ اعتراض نمبر پچیس کے بعد شاید کنٹینیو ہو کر فورٹی فورت اعتراض تک انشاءاللہ بات ختم ہوگی جن میں سے بعض آخر کے صرف اور صرف تصویت خاتمین سے مطالق ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی علیہ السلام میں برابری سے مطالق ہیں اور بیچ میں جو اعتراضات سکپ کیے گئے تھے اس میں سے بعض آج مختصرا آپ کے سامنے جو رکھے جائیں گے کیونکہ اس کے مطالق تفصیل ہم بارہا دے چکے ہیں یوٹیوب پر اس کے مطالق طویل گفتگو موجود ہیں جیسا کہ اعتراض نمبر باویس جو سکپ کیا گیا تھا وہ نماز شب قدر کے مطالق ہے اس کے تعلق سے علماء مہدویہ سالوں سال سے جو اس کے جوابات دے رہے ہیں یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے اس کے ویڈیوز یوٹیوب پر جو ہے سبی کے سبی مقررین علماء اکرام کے جو ہے موجود ہیں ہمارا تو اس میں شمار نہیں لیکن فقیر کے بھی جو ہے دو سے تین ویڈیوز یوٹیوب پر جو ہے موجود ہیں وہاں پہ جو ہے مرتد سے گزارش ہے کہ وہاں پہ جو ہے جائے اور جو ہے وہاں پہ اس کا جو ہے تیخی کر لیں مختصر آپ کو جو ہے اب چونکہ بھائیوں آئے ہوئے ہیں تو شب قدر کے مطالق ہمارے اوپر جو ہے دو اعتراضات ہیں ایک تو اس کے تائین کے مطالق اور اس کی فرضیت کے مطالق تائین کی جب بات آتی ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان مبارکہ میں جو جو آدیث ہم کو جو ہے آدیث کے کتابوں میں جو ملتی ہے دونوں بھی خسم کے آدیث موجود ہیں ایک تو اس کی تحقیق کے مطالق کہ شب قدر کی جو ہے تلاش کرو اور دوسرا جو ہے شب قدر کے تائین کے مطالق کہ وہ ستہ ویس وی شب قدر ہے رمضان کی اس میں سے بخاری شریف میں بھی حدیث ہے یوٹیوب پہ ہم جو ہے اس کے تعلق سے ایک بالکل ایک شورٹ کلپ بھی دالے ہیں کہ بخاری شریف میں کہاں پر ستہ ویس وی شب کو شب قدر کہا گیا ہے وہاں پہ ایک جب ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جاتی ہے تو راستے میں حضرت ایک صاحبی جو ان سے ملتے ہیں تو ان سے جو ہے پوچھا جاتا ہے حضور کے مطالق تو فرماتے ہیں کہ کچھ دن ہو چکے ہیں جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے سپرت کر دیا ہے اور پھر ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ شب قدر کے مطالق جانتے ہو تو فرماتے ہیں کہ ہاں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ نمو جو ہیں رات رمضان کی ستہ ویس وی شب ہے بخاری میں کلیر روایت ہے اور دوسری روایت سحی مسلم میں ہے اور پھر ابودود وغیرہ دیگر کتابوں میں بھی ہے جہاں پہ صحابی رسول جب گفتگو کیے ہیں شب خدر کے مطالق کہ حضرت کعب رضی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اس میں ان کا ذکر ہے اور عبداللہ بن مسعود کا بھی جو روایت میں ذکر ہے جہاں پہ دونوں کی گفتگو ہے اور اس روایت میں بغیر انشاءاللہ کہے اللہ کی خسم کھا کے جو صحابی کہتے ہیں کہ وہ راج ستہ ویس وی شب ہے تو تائین کے مطالق ہم کو جو ہے مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے تابعین ان کو فالو کرنے والے متابعین جو ہے ستہ ویس وی شب کو ہی نماز شب قدر پڑتے ہیں اور جمہور کا خول ستہ ویس وی کو ہی ہے اب تلاش کرنے والے خیامت تک جو ہے تلاش کرتے رہیں گے دوسرا رہا فردیت کے مطالق تو چھٹی فرض کہاں سے آئی یہ مشہور جو ہے ہمارے اوپر اعتراض ہے تو دیکھیں جی یہ چھٹی فرض نہیں ہے بلکہ اگر چھٹی فرض کے تعلق سے گفتگو کرنا ہے تو حضرت امام زفر رحمت اللہ تعالی جنہوں نے نماز ویتر کو فرض خرار دیا ہے نماز ویتر کو آپ نے فرض خرار دیا ہے تو چھٹی فرض تو جبیچ ہو گئی تو یہ اعتراض تو لگو ہے ان کا لیکن ایک ایک انپورٹن پوائنٹ آپ کے سامنے جو رکھنا ہے ایک ایسی کتاب ہے جو جو ہے حضرت علمہ سعاد الدین تفتزانی رحمت اللہ تعالی کی کتاب شرع عقائد یعنی عقائد کی جو ہے تفصیل انہوں نے جو ہے بیان کی ہے سعاد الدین تفتزانی رحمت اللہ تعالی اس میں جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے صفحہ نمبر دیکھیں جیئے آپ شرع عقائد کی جو شرع دیوبند وغیرہ چھپی ہے بیان الفوائد کے نام سے جن نمبر دو صفحہ نمبر ون ففٹی سکس پہ جو ہے روایت یہ عبارت موجود ہے اس میں جو ہے سعاد الدین تفتزانی رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ الاتلاع على تفاصیل الفرائض ممکنو فی غیری عصر نبیی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ فرائض کی تفصیلات فرائض کی ڈیٹیلز تفصیلات پر اطلاع امت کو اس پر جو ہے اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے علاوہ آپ کے بعد بھی ممکن ہے یعنی it is possible کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی امت کو جو ہے فرائض کی ڈیٹیلز اور معلوم ہوں یعنی یہ بھی فرض ہے وہ بھی فرض ہے اور وہ صرف اور صرف جو ہے خلیفت اللہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہوتا ہے اس پر وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ جو ہے اور جو جو فرائض قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ جو ہے امت تک جو ہے پہنچائے اسی وجہ سے جو ہے امام مہدی مہود علیہ السلام کے فالور جو مہدوی ہیں وہ اس نماز کو جو ہے فرض کی جو ہے نیت سے جو ہے ادا کرتے ہیں اور بہت کی تفصیلات ہے یوٹیوب پہ جو ہے جا کے دیکھئے یہاں پہ جو ہے اطلاع نمر باویس جو ہے ختم ہوتا ہے مہدوت ہے